میرے معزز مسلمان مزرگو عزیز بھائیو اور امت مسلمہ کی مقدس مارو بھینو اللہ نے اللہ کے نبی نے چند خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے لیکن یہ دنیا اندھیری کی جا ہے امتحان کی جگہ ہے ازمائش کا دور ہے تو بساقات ہر شخص اپنی سر کی آنکھوں سے ان خوش نصیب لوگوں کو پیچان نہیں سکتا لیکن اللہ کے نبی نے کچھ علامات بتائی ہیں اور فرمایا ایک دن آنے والا ہے کہ ہر شخص معاشر کے میدان میں ان خوش نصیب لوگوں کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ یہ خوش نصیب آدمی ہے یہ خوش نصیب آدمی ہے دنیا ہے دارال امتحان ہے اس لئے کہ یہاں تو بساقات کھوٹا خرار نظر آتا ہے سچا جھوٹا نظر آتا ہے زلیل عزت والا نظر آتا ہے کمینہ معزز نظر آتا ہے گھٹیا انسان لوگوں کے نظروں میں قیمتی ہوتا ہے یہ دنیا امتحان کی جاہ ہے لیکن وَمْتَذِ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ یہاں تو سب خلط ملت ہو کے رہتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوگا وہاں یہ خوش نصیب لوگ جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نشاندی فرمائی ہے سارے لوگ انہیں پہچان لیں گے یہ خوش نصیب آدمی وہاں دھوکہ نہیں ہوگا وہاں اندھیر نگری نہیں ہوگی تو ہاں تو ہر شخص پہچان لے گا کہ یہ خوش نصیب آدمی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے پہلا ایک شخص ذکر فرمایا رجل قلبہ معلکم بالمساجد ایک موفش نصیب ہے جس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا ہو رجل قلبہ معلکم بالمساجد اس کا شوق ذوق مسجد سے ایسا ہو کہ باہل بھی ہے تو اس کا دل مسجد کی طرف شوق رکھتا اس کی ایک کیفیت خوش نصیب مسلمانوں کو اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب وہ مکہ میں ہوتے ہیں مدینہ میں ہوتے ہیں اپنی رہیش میں ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کی چاہت کیا ہوتی ہے کہیں تکبیر اولہ رہنا جائے کہیں جماعت رہنا جائے کہیں مسجد سے نماز رہنا جائے تو وہ کیفیت معسوس ہوتی ہے کہ ہے ہوتلز میں رہیشگاہ میں کسی کام سے بازار سے گیا ہے لیکن دل اس کا مسجد سے لگا ہوا ہے خاص طور پر مدینہ منورہ میں جو نبی علیہ السلام تو وہ السلام نے فرمایا کہ جو احتمام سے وہاں چالیس نمازیں پڑھ لیتا ہے اللہ اسے نفاق سے بری فرما دیتے تو وہاں اس کا احتمام اور زیادہ کہ کچھ بھی ہو جائے اس سفر میں نماز نہیں لینی جائے مسجد نبی میں پہنچنا ہے جتنا بھی وہ مصروف ہو مشغول ہو لیکن اس کا دل مسجد کے طرف لگا ہوا تو میرے عزیزو ایک سچے مومن کی شان یہ ہے کہ جیسے مسجد نبی مسجد حرام کے ساتھ اس کا دل اٹکا ہوا ہے اسے اللہ نے ایسا ذوق و شوق نصیب فرمایا کہ دنیا کی کسی خطے میں ہیں اس کا مسجد سے تعلق ایسا ہی ہے قلبہ رجل قلبہ معلکم بالمصاجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما یہ بھی وہ فش نصیب ہے وہ بھی سعادت مند ہے کہ محشر کا ہر انسان اسے دیکھے گا کہ اسے اللہ نے اپنا عرش کا سایہ دیا ہوگا یہ اللہ کے عرش کے سائے کی نیچے ہوگا یہ اس کی سعادت مندی کی نشانی کامیابی کی نشانی اللہ کے ہام سعادت مند ہو گیا اللہ نے اس کے اپنا عرش کا سایہ دے دیا قلبہ معلکم بالمصاجد اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے اس کو مسجد سے دلی لگاؤ ہے اور حضراتِ محدیسین نے لکھا کہ اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جسے مسجد کی تعمیر کرنے میں مسجد میں وسائل لگانے میں مسجد کو آباد کرنے میں مسجد کو صاف سترہ لکھنے میں مسجد کو جسے کہیں کہ بارونک بنانے میں ایک شوق ہے اللہ اس کا حشر بھی اس خوش نصیب لوگوں کے ساتھ فرمائے گا قلبہ معلکم بالمسجد بالمصاجد کہ اس کا مسجد سے ایسا ایک تعلق ہے کیوں نہ ہو ایمان والا اللہ سے پیار کرے تو اللہ کے گھر سے کیوں پیار نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے محبوب سے پیار ہو اور اس کی گلی کچوں سے پیار نہ ہو اس کی تو ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے کسی کو اللہ سے پیار ہو تو اس کے گھر سے کیوں تعلق نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قلبہ معلکم بالمساجد یہ بھی سعادت مندی کی نشانی ہے کہ مومن کا دل ہر وقت مسجد سے لگا ہوا یہ تو ہر شخص کسی نہ کسی فتنے میں ہوتا ہے مسائل فتنے لیکن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے گھر میں آنے کی عادت ہے اور اللہ کے گھروں میں بیٹھنے کی عادت ہے وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہیں اور جو پیچارے مسجدوں سے دور ہوتے ہیں وہ محول سے ایسے متاثر ہوتے ہیں ایسے آل فال ان کی زبانوں پر باتیں آتی ہیں کہ بس اوقات دارہ اسلام سے بھی نکل جاتے ہیں اللہ کے گھر کی اپنی برکتیں ہیں اس لئے مسلمان جب پہلے اپنی گھر بنایا کرتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ مسجد کہاں ہے تاکہ میرے بچے محفوظ ہو جائیں ہماری زندگیاں محفوظ ہو جائیں کہ ہمارے گھر کا تعلق مسجد سے رہے مسجد سے رہے اس لئے کہ یہ ایمان کی نشانی ہے اللہ کے گھروں کو کون عباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں جو ایمان رکھتا ہے وہ اللہ سے محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کے گھروں کو یہ عباد کرتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اس لیے کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ان گھروں کو عباد کرنے والا اللہ کا بندہ اللہ کا پیارہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ اس لیے اس امت میں اس امت میں اس امت کے سب سے بڑے کرے ربی علیہ السلام اور وہ مسجد میں سب سے آگے پھر اس امت کے سب سے بڑے عبو بکر عمر عثمان علی سبحان اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں سب سے آگے یہ مسلمانوں میں اسٹیٹس تھا عزت کا سعادت کا یہ مسلمانوں کیا اسٹیٹس تھا عزت کا سعادت کا کہ جو مسلمانوں میں بڑا معزز وہ اللہ کے گھر میں اتنا ہی آگے ساری انسانیت کے بڑے محمد الرسول اللہ ساری زندگی آپ مسجد میں سب سے آگے اللہ کا گھر اور اللہ کے گھر میں سب سے آگے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حالتِ صحت میں ایک مرتبہ عبد الرومان بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور چند نمازیں حضرتِ استدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمائی ورنہ اللہ کے نبی سب سے پہلے مسلے پہ آپ ہوا کرتے تھے یہ امت کے بڑے پھر ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعی تو جتنا اللہ سے قریب ہوگا وہ اللہ کے گھروں سے جڑا ہوا ہوگا اس کے دل میں اللہ کے گھر کی عظمت محبت اسے عباد دیکھ کر اس کا جی کا خوش ہونا اس کا ذوق شوق اللہ کے گھروں کو عباد رکھتے ہوئے اس کے وسائل لگانا اپنی زندگیاں لگانا یہ مومن کی شان ہے تو مسلمانوں میں جو معزز ہوا کرتا تھا وہ اللہ کے گھر میں اتنا ہی آگے ہوا کرتا تھا یہ غیروں کی تحذیب ہے جو جتنا بڑا اس کے بچے کا فنکشن اتنے بڑے کلب ہے اتنے بڑی ہوتل میں وہ فلان کلب کا ممبر وہ فلان ہوتل کا اس کی پالٹی مسلمانوں کے ہاں بڑا جو اللہ کے گھر میں آگے وَقَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی سچی زبان سے بتلا گئے کہ یہ سعادت من آدمی ہیں پیچان لینا کسی منافق کسی بیدین کسی لادین ہاں کسی لادین کی حرکتوں سے متحصر نہ ہونا قَلْوهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدِ جو اللہ کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں ان کو رونک بخشتے ہیں اس کا دل اللہ کے گھر سے لگا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اسے اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے جز صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہو رجل قلب مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدِ تو اس میں وہ خوش نصیب بھی جو کہیں بھی ہو دل اس کا مسجد میں اس لئے جب تک مسلمانوں میں خیر غالب تھی جب تک مسلمانوں میں خیر غالب تھی تو مسلمانوں میں جو بھی ان کی دنیاوی معاملات کا بھی ذمہ دار ہوتا تھا جو ان کی دنیاوی معاملات کا بھی ذمہ دار ہوتا تھا وہ بھی اللہ کے گھر میں آگی ہوا کرنا تھا چاہے وہ خلیفة المسلمین ہو چاہے وہ امیر المؤمنین ہو چاہے وہ مسلمانوں کے علاقوں کا ذمہ دار ہو وہ اللہ کے گھر میں آگی ہوا کرتا عمر رضی اللہ نے اپنے گورنر ہوں وہ خط لکھا فرما میں تمہیں نماز کے احتمام کی تلقین کرتا ہوں اس لئے کہ جو اللہ کے اس حق میں کتائی کرے گا وہ مخلوق کے حق میں اس سے زیادہ کتائی کرنے والا ہوگا جو مسلمانوں میں خیر غالب تھی تو یہ اسٹیٹس تھا معاشرے کا معزز قابل احترام قابل عزت اللہ کے گھر میں آگی ہوا کرتا تھا اور مسلمانوں میں ذوق ہوا کرتا تھا شوق کہ میرے وسائل لگے میرے وسائل لگے میری زندگی لگے میرے بچے لگے وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے بیت المقدس تھی بیت المقدس تو وہاں مائیں نظر مانا کرتی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا تو وہ وقف ہوگا وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا بیت المقدس کی تو عمران کی زوجہ سورہ اعلی عمران قرآن میں ان کی بیوی امید سے ہوئی اور جب امید سے ہوئی تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ اگر میرا بیٹا ہوگا تو تیرے گھر کے لئے وہ وقف ہوگا میں نظر مانتی ہوں اور بتائیے اللہ کے گھر کی خدمت کی سعادت دیکھئے کہ اس بچی اس شہر کا نام قرآن میں اس نام سے سورت اور اس خطون کا تذکرہ قرآن میں کتنی بڑی سعادت ہے اللہ کے گھر کی خدمت اس کے لئے اپنے بچے کی نظر ماننا سورہ اعلی عمران قرآن کی دوسری سورت ہے تو جب وہ امید سے ہوئی تو نظر مان اللہ میرے اولاد ہوگی بیٹا ہوگا تیرے دین تیرے گھر کے لئے وف ہوگا اللہ کی شان بجائے بیٹے کے بیٹی ہوئی تو اسے خیال آیا کہ اس گھر کی خدمت کے لئے تو بیٹے قبول ہوتے ہیں میری بیٹی ہوئی ہے یہ کیسے قبول ہوگی بس اداس تھی اداس تھی اس لئے نہیں اداس تھی کہ بیٹی کیوں ہوگئی اس لئے اداس تھی کہ یہ خدمت کا موقع ہاتھ سے چلا جائے گا اس لئے نہیں اداس تھی کہ بیٹی تھی ہمارے آمد قسمت اسے بیٹا ہو تو خوشی ہوتی ہے بیٹی ہوتی تو اداس ہو جاتے بیٹوں کے ساتھ حسن سلوک اور بیٹیوں کو نظر انداز کرنا بڑا ظلم ہے بڑی ازیاد تھی رزیزو لڑکی کی سفارش اللہ نے کی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی سفارش اللہ نہیں کی جب وہ لڑکی ہے تو باپ سے کہا جب وہ لڑکی بیوی ہے بہن ہے تو بھائی سے کہا بیٹی ہے تو باپ سے کہا بیوی ہے تو شہر سے کہا بہن ہے تو بھائی سے کہا اس کے ذات حسن سلوک کا معاملہ کرنا وعاشروہن بالمعروف اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی جو لڑکوں کے لئے نہیں فرمائی فرما جیسے اللہ نے دو بیٹیاں دی اور پھر ان کی تربیت کی دو بیٹیاں دی اور پھر ان کی تربیت کی خوشہ حسن سلوک کیا تو کل قیامت میں اللہ اس باپ کو میرے ساتھ اتنا قریب کر دے گا اور یوں انگلیوں سے اشارہ کیا جیسے یہ دو انگلیوں آپس میں قریب یوں اشارہ فرما جیسے دو انگلیوں آپس میں قریب اسے اللہ میرا اتنے قریب کر دے گا یہ خدمت یہ فضیلت بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ساتھ اور میرے عزیزو جب معاشرہ بھی دھتکار نے لگ جائے اور معاشرہ بھی برا سلوک کرنے لگ جائے اور اگر تو بس اوقات بچیوں کا دل کٹنے لگتا اندر ہی اندر وہ زبہ ہونے لگتی بیٹی اللہ کی رحمت ہے رحمت ہے رحمت ہے اللہ کی اس سے جنت بنائی جا سکتی ہے سعادت کمائی جا سکتی ہے اللہ کیا کرو پایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے برحمت آئیں برکت آئیں گے بوجھ نہیں ہے جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے حسن سلوک کافروں کا مزاج تھا کہ جب انہیں خبر ملتی کہ بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اندر ہی اندر گھٹتے رہتے تھے کہ اب اسے زندہ رکھیں شرم ساری کے ساتھ یا اسے زندہ درگور کر دیں یہ کافروں کا مزاج اللہ نے ذکر فرمائے صحبی ایمان کے لئے خوش خبری بتائیں یہ اللہ کی رحمت ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی بیٹیاں پروان چڑی چار بیٹیا رہی تین چھاروں بیٹیوں کے آپ نے نکاح کر آئے اور آخر میں آپ کے زندگی میں تینوں کا انتقال ہو گیا ساری محبت اولاد کے سمٹ کے فاطمہ کے حصے میں آگئی رضی اللہ تعالی اور بڑی محبت تھی اللہ کے نبی کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت حسن سلوک کرنا اس کو حسن سلوک وہ کمزور ہے وہ ہماری توجہ کی زیادہ ضرورت مند ہے وہ ضرورت مند ہے وہ محتاج ہے وہ کمزور ہے وہ بھائی کی شفقت باپ کی شفقت اور ماں کی توجہ کی زیادہ مستحق ہے اس کے ساتھ حسن سلوک ہو تو حاملہ ہوئی تو خیال آیا کہ بیٹا ہوگا تو اسے آپ کے گھر کے لئے وفق کر دوں گی اللہ کی شان بیٹے کے بجائے بیٹی ہوئی اداس ہوگئی اداس اس لئے نہیں کہ بیٹی ہوگئی میں ارز کر رہا اس لئے اداس ہوئی کہ یہ خدمت کا موقع ہاتھ سے نکل گیا خدمت کہ میری اولاد ہوتی اللہ کے گھر کی خدمت کر دی یہ سعادت میرے گھر کو بھی ملتی اللہ رب علیہ نے تسلی دی قرآن میں ذکر فرمایا کہ یہ بیٹی ایسی ہے کہ ہزاروں بیٹوں پر بھاری ہے اور وہ بیٹی تھی حضرت مریم علی السلام جس کو آگے جا کر اللہ ایک نبی کی ماں بنانے رہے تھے جنہیں آگے جا کر اللہ اپنے قدرت کا شیکار بنا رہے تھے تمہیں عزیزوں یہ مسلمانوں میں اللہ کے نیک بندوں میں ہمیشہ یہ جذبہ رہا ہے اللہ کے مقبول بندوں میں ہمیشہ یہ جذبہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر سے ان کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہو عظمت کا تعلق محبت کا تعلق احترام کا تعلق اللہ کے گھر سے مومن کے ایمان کا تقاضی خود اللہ کا نبی سید الانبیاء امام الانبیاء سید البشر محمد رسول اللہ جب آپ مدینہ منورہ حجرت کر کے تشریف لائے تو آپ علیہ صلی وآلہ مدینہ میں جو سب سے پہلا کام کیا پتھر اٹھائے مٹی اٹھائے خود بھی گارے میں بنانے میں شریک ہوئے کیا کر رہا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ یہ اللہ کا پیارہ کیا کر رہا ہے یہ اللہ کے گھر بنا رہے ہیں پتھر بھی خود اللہ رہے ہیں اٹھا کے لائے ہیں یہ سعادت بجے بھی ملے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر سب سے پہلے ہو رہی ہے مدینہ منور میں آنے کے بعد سب سے پہلا کہوں مسجد قبع کی تعمیر اللہ اللہ کے گھر سے تعلق تو اہلی ایمان کے اللہ کے گھروں سے قلبی تعلق یہ ان کے ایمان کا تقاظہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ سعادت مند ہے اور کل قیامت میں اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے جہاں معاشر کے میدان میں ہر سر کی آنکھوں سے دیکھے گا یہ خوش نصیب آدمی ہے یہ خوش نصیب آدمی قلب مُعَلَّكُم بِالْمَسَاجِب یہ خوش نصیب آدمی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرمایا کرتے تھے جس نے دھرتی پہ اللہ کا گھر بنایا چاہا چھوٹے سے خیمے کے بقدر ہی کیوں نہ ہو چھوٹا سے ہی کیوں نہ ہو اللہ کا گھر اللہ کے لئے بنایا اللہ کل قیامت میں اس کے جنت میں گھر بنا دے گا تو یہ اہلی ایمان کی شان ہے وہ اپنی اعمال سے اپنے اذکار سے اپنی تلاوت سے اپنی عبادات سے اللہ کے گھر کو عباد بھی کرتے ہیں اور اپنے وسائل سے اللہ کے گھروں کی تعمیر بھی کرتے ہیں ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے گھر سے ہر وقت جڑا رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محبت اللہ کی خاطر ہے کی خاطر یہ اتنی بڑی سعادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرمایا اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اگر یہ کسی اللہ کے نیک بندے سے کسی اللہ کے نیک ولی سے کسی وزرگ سے کسی دین کے سچے خادم اور خدمت کرنے والے سے محبت کر رہا ہے تو کل قیامت میں اللہ اسی بھی انہی کے ساتھ اٹھا دے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمائے لگے ہم نے جب اپنی نبی کی زبان سے یہ بات سنی المرعو ما من احب آدمی اسی کے ساتھ اٹھا جائے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو ہمیں اپنے نیک عمل پر تو اتنا اتمنان نہیں تھا ہمارے عمل کیا بڑے لوگ تھے انہیں اپنی نیکی عمر بھی کمیہ اس میں ذرہ برابر شک نہیں تھا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ القیامت میں آدمی انہی کے ساتھ اٹھا جائے گا جس سے وہ محبت کر اَلْمَرْءُ مَأْمَن اَحَبَّ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے فرمایا رَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللہ وہ خوش اللہ کے نیک بندے سے دین کے سچے خادم سے حضرات علماء اور صلحاء سے حضرات انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ کے سچے وارثوں سے کوئی محبت کرتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے یہ اس کی کا احترام بائے سے نجات ہے بائے سے نجات ہے ایسی ہی ان کی ادنا گستاخی اور ادنا درجے کے بے عدوی اس کی ہلاکت میں بھی کوئی شک نہیں بربادی کی بھی کوئی شک نہیں دو چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف اللہ نے بڑی سخت وعید فرمائی ایک تو فرما جو جو کسی میرے نیک بندے سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کے لئے بھی علان جنگ ہے جو میرے کسی نیک بندے سے دشمنی مول لیتا ہے اور اسے ذہنی جسمانی زبانی تکلیف پوچھاتا ہے پھر وہ تیار ہو جائے اس کے ساتھ میری درگ سے علان جنگ ہے جیسے اللہ کی نیک بندے سے اور اللہ کے نیک بندوں سے اور دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت نجات کا ذریعہ ہے اسی طرح ان کی ادنہ گستاخی بعدبی یہ ہلاکت کا ذریعہ بربادی کا ذریعہ اور حضرات مفسرین نے لکھا اس آپس کی محبت میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اچھی صحبت کا احتمام کرتے ہیں اچھی صحبت کا احتمام ہے کہ وہ ایسی صحبت اختیار کرتے ہیں جن کے دلوں میں دین کی محبت دین کی عظمت اہل دین کی عظمت ہے ایسی صحبت اختیار کرنے والا بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے جنہیں کل قیامت میں اللہ عرش کا نصیب فرمائے تو آدمی اپنا مزاج اپنا امنشین اپنا اپنا امنشین ہم مزاج لوگوں کو بنائے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو نیکی سے نیک لوگوں سے دین سے دین سے خدمت کرنے والوں سے محبت اور عظمت رکھتا ہو آدمی کو اپنی نشست اور برخاص بھی انہی لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہے آدمی انہی لوگوں کے صحبت میں بیٹھے اور میرے عزیز از پرفتن دور میں دین کی حفاظت کا اور بچانے کا سوائے اچھی صحبت کے اور کوئی راستہ نہیں آج جن کا تعلق اہل دین سے مساجد سے مدارس سے علماء سے دینداروں سے وہ کسی درجت ایمان کی دولت سے مالو مال ہیں اور جنہ بچارے ایک اچھی صحبت نہیں ملی بس اوقات وہ ایسی فکری گمراہی میں مبتلا ہیں ایسی فکری گمراہی میں مبتلا ہیں کہ ان کی سوچ اور فکر ایک غیر میں اور ایک مسلمان میں کوئی فرق محسوس نہیں نمازی بھی ہوگا حاجی بھی ہوگا لیکن اچھی صحبت نہیں صحبت بے دینوں کے ساتھ ہے اٹھنا بیٹھنا بے دینوں کے ساتھ ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہ فکری طور پہ سوچ کی لحاظ سے گمراہی میں مبتلا نمازی بھی ہے حج بھی کرتا ہے لیکن صحبت چھیک نہیں تو فکری طور پہ سوچ کی لحاظ سے بے دین ہو رہا تو تحرج لن تحاب فی اللہ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اللہ کی خاطر اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اچھی صحبت کا احتمام کرتے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا کرتے تھے الانسان على دین خلیلی فلیندر الامی خالیل آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا آدمی کے جو فرصت کا وقت ہوتا ہے کچھ ہنسی خوشی کا وقت اس کے پاس ہوتا ہے تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اختیار کرو اپنی ایسی نشستوں کے لیے جو دین سے دین والوں سے محبت اور عظمت کا تعلق رکھتے ہیں اس لئے کہ جب آدمی کی صحبت اچھی تو آدمہ اچھا بن جاتا ہے صحبت غلط ہو گئی تو آدمی کے سوچ اور فکر غلط ہو جاتی اس لئے دوستی لگانے سے پہلے اپنا ہم نشین بنانے سے پہلے اچھی طریقے سے غور اور فکر کر لو اس لئے آپ علیہ السلام فرما کرتے تھے لا تجالس الا مؤمینا ولا یأکل طعام الا تقی تیری صحبت ہو تو صحبی ایمان کے ساتھ ہو لا تجالس الا مؤمینا ولا یأکل طعام الا تقی اور تیرا کھانا کھائے تو متقی آدمی کھائے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کھانا کھائے تو متقی آدمی کھائے مطلب یہ ہے کہ جب تیرا ہم نشین اچھے لوگ ہوں گے تو تیرے دسترخان پہ بھی اچھی لوگ آئیں گے جب تیرا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگ کے ساتھ ہوگا نشست و برخاص اچھی لوگ کے ساتھ آئے ہوگی تو تیرے دسترخان پہ بھی نیک لوگ ہی آیا کریں گے متقی لوگ پھر تیرے دسترخان پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ کے نیک بندوں سے دین کی خدمت کرنے والوں سے اللہ کی خاطر محبت ہو اور جس کی صحبت جس کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگ کی صحابت ہو جن کے دلوں میں دین کی محبت ہے دین والوں کی عظمت ہے یہ اور میرے عزیزو اب تو مسلمانوں کی ایک بڑی صحبت وہ ٹی وی کی اینکروں کے سامنے ہوتی یہ ان کی سب سے اچھی صحبت ہیں اور ایک بڑا وقت یا اخبار کے ساتھ گزرتا ہے یا ٹی وی کے ساتھ گزرتا ہے اور بترین صحبت اور بترین مشست ہے یہ جو اس وقت یہ اصل کرتا یہ کہ نسلیں در نسلیں تباہ ہو رہے بترین صحبت ہے اور یہ بترین نشست و برخواست ہے جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے حالانکہ اللہ نے کہا اگر کوئی فاسق فاجر تمہیں کوئی خبر دے تحقیق کر لیا کرو یقین نہ کیا کرو رد عمل کا اظہار نہ کیا کرو لیکن جب آدمی مسلسل ایسی بری صحبت میں بیٹھا رہے گا تو جو وہ بول رہے ہوں گے وہ اس کی زبان بھی بول رہی ہو جو ان کی سوچ ہوگی وہ اس کی بھی سوچ ہوگی اس لئے کہ وہ سبق اتنا سنا اتنا سنا کہ پھر وہ زبان پہ جاری ہوئی جاتا اور کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ تردد میں تو مبتلا ہوئی جاتا ہے شک تو آئی جاتا ہے تو بدترین صحبت ہے یہ بری نشست ہے ان کی باتیں سننا ان کی نشست بہن میں بیٹھنا یہ بدترین نشست اور میرے عزیز اللہ کے لئے اپنی نئی نسل کو بچاؤ اپنی اولادوں کو بچاؤ اپنی نسل کو بچاؤ اس لئے کہ اب تو اچھی صحبت نہ اسکول میں رہی نہ کالج میں رہی نہ یونیورسٹی میں رہی اور مسجد میں بھی کوئی نہیں رہی دینداروں کے پاس بیٹھنا کوئی نہیں ٹی وی کے سامنے رہی بتاؤ اس نئی نسل کا ایمان ہے بری صحبت ہے تو پھر احتمام ہو انہیں ایسے ماحول میں لانے کی جہاں ان کی خیر کی بات جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے جو رہنمائی مولا کریم نے کی ہے تاکہ یہ ذہنی اور فکری طور پر گمراہی سے محفوظ ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا تاریخ فتنہ آئے گا کہ ہر آنے والا فتنہ پہلے سے زیادہ تاریخ ہوگا اور یصبیح الرجل مؤمنا ویمسی کافر آدمی صبح ایمان والا ہوگا شام کافر ہوگا ویمسی مؤمنا ویصبیح کافر شام ایمان والا ہوگا صبح کافر ہوگا وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالے گا کہ دائرہ اسلام سے خریج ہو جائے اسے پتہ ہی کچھ نہیں کیا کہہ رہا ہے کیا بک بک کر رہا ہے کیا آل فول بک رہا جب آدمی ان لادینوں کے پاس ان بیدینوں کی باتیں سنے گا لادینوں کے باتیں سنے گا اور بار بار سنے گا اس کا اثر تو اثر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سعادت مندی یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو مسلمانوں کا تعلق اہل دین اور دینداروں کے ساتھ ہو مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا اچھی صوبت میں ہو آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری نشست و برخاص کن لوگوں کے ساتھ ہو آپ نے فرما اذا رؤو ذکر اللہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے اور جن کی باتیں سن کے آخرت کی فکر نصیب ہو جائے اگر ایسی نشست مل جائیں تو بہت مبارک دیکھ کر تو میرے عزیز ہر وقت ہی بری صحبت سکول میں جائیں کالج میں جائیں یونیورسٹی میں جائیں بازار میں جائیں اخبار دیکھیں اور جو فارغ وقت ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے اللہ کہتے بھی ہیں سب بکی ہوئی یہ بھی کہتے یہ بھی کہتے سب بکی ہوئی یہ بھی کہتے ہیں سب حرام خور ہیں یہ بھی کہتے ہیں سب ایسے ہیں لیکن پھر بھی بیٹھیں کون سا ثواب مل رہا عجیب منطق ہے نا کہتے بھی ہیں غلط پھر بھی بیٹھیں تو میرے عزیز ہو اتنا جھوٹ اتنا غلط انسان ہے اثر لیتا ہے جب پانی مٹکے کے ساتھ مل جائے صحبت صحبت کہنا ہے مل جب پانی مٹکے کے ساتھ مل جائے اور مٹکہ ہو بھی کچھا تو یہ پانی مٹکے میں سراخ کر دیتا ہے یہ مٹکے میں سراخ کر دیتا ہے جب ہم ذینی سوچ اور فکر کے لحاظ سے ہیں بھی کچھے اور ایسی بری صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوگا سب سراخ ہو جائیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو حد عمر جیسے آدمی رضی اللہ تعالیٰ تورات انجیل اٹھائی اللہ کے نبی نراض ہو کیا کر رہا ہو قرآن آگیا میری زندگی ہے بس کافی ہے حد عمر جیسے آدمی کو اس وقت نینے قرآن اتر رہا تھا ایمانی ماحول کی ابتداء تھی آپ نے اسے روک دیا تمہیں عزیزو غلط لٹریچر غلط چیزیں پڑھنا غلط چیزیں سننا یہی تو منفی صحبت ہے یہی بری صحبت ہے یہی برا ماحول ہے جس سے آدمی کے اندر بے دینی سوچ اور فکر پیدا ہوتے اس لئے رسول اللہ نے فرما کہ خوش نصیب لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی نشست و برخاص وہاں ہوتی ہے جن کے دلوں میں نیکی سے محبت نیک لوگوں کی عظمت اور قدر ہے ان کے اٹھتا بیٹھتا ایسی نشست مبارک ہیں اور ایسے لوگوں کی خوش نصیبی اور سعادت ہی سعادت مندی کی گواہی اللہ کے نبی نے دی ہے اللہ کا قیامت میں انہیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا تمہیں عزیزوں بڑا فتنہ کا دور ہے بڑا ہی اندھیر نگری ہے اندھیر ہی اندھیر ہیں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنی اولاد وں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں سعادت مند لوگوں میں اللہ شامل فرمائے اللہ بھائی جو کچھ کہا سن عمل کے توفیق نصیب فرما دے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين اللہ ہم لکا الحمد كل و لکا شکر كل اللہ ہم لکا الحمد كل و لکا شکر كل اللہ ہم لکا شکر و خسن عبادت اللہ ہم لکا شکر و خسن عبادت اے مولا جو کچھ کہا سن عمل کی توفیق نصیب فرما ایمان والی سکون والی چین والی رہت والی زندگ نصیب فرما مولا اپنا تعلق نصیب فرما اپنی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائد حجات قبور فرما مشکلات کو آسان فرما پرشانیوں کو ختم فرما اے اللہ پورے دین پہ چلنا آسان فرما اے اللہ پورے دین پہ چلنا آسان فرما ہر فتنے سے محفوظ فرما ہر بیدینی سے محفوظ فرما ہر ظالم سے محفوظ فرما اے اللہ بدعات سے خورفات سے ہم سب کی افادت فرما مولا جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت عظمت صحبت نصیف فرما اے اللہ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے جو تیرے ہم مقبول ہیں ان کی عظمت محبت قدر نصیف فرما مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی افادت فرما اپنوں کی ہماکت سے غیروں کی سادشوں سے محفوظ فرما اے اللہ حرما باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیہ نصیف فرما اولادوں کے فتنوں سے عظمیشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر ظالم سے بچا جو مسلمانوں کے خون کا پیاسہ ہو جو مسلمانوں میں بے دینے کو رواج دینا چاہتا ہو اے اللہ ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرما مولا جو مسلمانوں میں بہجائی فہاشی کو رواج دے رہے ان کی فتنے سے بھی محفوظ فرما جو مسلمانوں کو دین سے اہل دین سے اہل مساجد مدارس سے دور کرنے کے سادشے کر رہے اے اللہ ان ظالموں کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما اے اللہ دنیا بھر کے مدلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما اے اللہ جو ہمارے بچے مشاور میں شہد ہوئے سبھی کی کامل بخشش فرما جو بیمار ہیں انہیں آفیت والی صحت نصیف فرما ان کے ماباب کو صبر اور تحمل برداش نصیف فرما اے اللہ ان کے اولادوں کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ جو ظالم لوگ بے دین لوگ اس واقعے کے آر میں آ کر اہل دین پر تنز اور تنقید کر رہے اور مسلمانوں کو اور انتشار میں مبتلا کرنے کے سادشے کر رہے اور مسلمانوں میں بہامی دست گربان کرنے کی بڑی سادشیں بن رہے مولا ان ظالموں کے شر سے بھی مسلمانوں کو محفوظ فرما اہل اسلام کو بہامی اتفاق و اتحاد نصیف فرما اے اللہ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے حال پر رحم فرما ہمارے ملک پر رحم فرما ہمارے شہر پر رحم فرما اللہ سالی امت محمدیہ پر رحم کا معاملہ فرما مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے تمام حاضرین کو آفیت والی ایمان والی صحت والی زندگی نصیف فرما حادثات سے ثانیحات سے موزی اور دیرکاہ بیماریوں سے محفوظ فرما ہم مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لئے نیک سالے رشتوں کا انتظام فرما جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی عظمت محبت نصیف فرما مسلمانوں کو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق نصیف فرما ہمیں نیک لوگوں کی محبت نیک لوگوں کے صحبت دین کی خدمت کرنے والوں کی سچی قدر نصیف فرما ہے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے امت مسلمہ کو ہے اللہ اپنوں کی ہماکتوں سے اور غیروں کی سادش اور ظلم سے ہمیشہ معفوظ فرما اے لئے اسلام کو بہم اتفاق و اتحاد کی دولت نصیف فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العليم وتبع علینا انکا انتا تواب الرحیم وسل اللہ علی سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین میر رحمتک یارم ہمیں ملتúng balancing موسیقی